بسم اللہ الرحمن الرحیم یقیناً ڈسکس کریں گے جو حقیقت بھی ہیں اور شاید بہت سے میرے جیسے نلائک لوگوں کی نظروں سے اوجھل بھی ہیں خواتین کو اپنے کام کی جگہ پہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ مسائل جو ہے یہ حقیقت ہیں لیکن کمال بات ہے کہ اممہ آئیشہ کے تقریباً چھے سو سے زیادہ صحابی مرد ہے کوئی روایت ہو تو مجھے ضرور کوئی مفتی صاحب فون کر کے بتائیں کہ اممہ نے کبھی شکایت کی ہو سیدہ ختیجہ کا اتنا وسیع کاروبار ہے کہ میں ہمیشہ سوچتا ہوں کہ وہ سارا پیسہ آخر گیا کہاں پہ مسلمانوں نے اس پیسے کا کیا کیا کہ پہلا اگر اونٹ میرے نبی مکہ میں لے کر آیا ہے تو آخری اونٹ جو ہے وہ ابھی شام میں سے نکلا نہیں ہے اور اگر میں امام علی کرم اللہ کے زندگی کی کامیابی کی کوئی بھی دانستان شیر کروں اور اس میں ہماری ماں سیدہ فاطمہ نہ ہو تو مجھے پکڑیے گا اور یقین کیجئے ساری داستانِ کربلا ایک عورت کی سر پہ کھڑی ہے اور اس کا نام ہے سیدہ زیند کمال بات ہے شکایت کہیں سے نہیں آئی لیکن آج شاید ان کے پاس وہ ذرائع وسائل نہ ہوں کہ وہ شکایت کر سکتی اللہ ہو عالم اللہ ہو عالم اللہ بہتر جانتا ہے لیکن آج نہ وہ کردار نہ وہ خواتین نہ وہ مرد مسائل حقیقت ہیں اور اگر یہ حقیقت ہیں تو ہمیں ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کیسے دیکھنا ہے آج اس پہ بات کریں گے انتہائی محترم پہلی دفعہ تشریف لائی ہیں منلیخہ سمی جو کہ تجزیہ کار بھی ہیں کمیونکیشن ایکسپرٹ بھی ہیں آپ کو بہت بہت ویلکم بہت بہت ویلکم آپ کو ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں فائقہ سلمان فائقہ بہت شکریہ آپ کا اور آپ کے سکول کا جو کیس ہے وہ بڑا کمزور جا رہا ہے آپ اس کے اوپر کچھ ضرور کیجئے ہمارے پاس ہیں فاطمہ صاحب فاطمہ آپ کی بہت غیر حاضریاں لگ رہی ہیں پتہ آپ کو اس بات کا لگ رہی ہیں اور ہمارے ساتھ انتہائی محترم انتہائی محترم موجود ہیں ڈاکٹر عروبہ تارک ڈاکٹر صاحب آپ پہلی دفعہ تشریف لائی بہت بہت ملکم اور کراچی میں ہمارے ساتھ ہیں نصرت سہر عباسی بات شروع کرتے ہیں ملیہ حسیمی آپ سے عورت کو واقعی مسائل ہیں یا ہم سوچتے ہیں میرے خیال میں تو اس میں عورت کو کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب وہ ورکنگ بھی اور اس نے گھر بھی منیج کرنا ہو اور یہ مشکل ہے لیکن یہ ہے الگ الگ نہیں ہے مسائل ورکنگ پلیس پہ الگ ہیں اور گھر کے ہوم منیجمنٹ کے الگ ہیں دیکھیں جب آپ خواتین کو دیکھتے ہیں بطور گھر کی سربراہ تو اس نے پورا گھر بھی منیج کرنا ہے اس نے اپنے بچوں کو بھی منیج کرنا ہے اس نے آفیس میں الگ مسائلیں جو کو ورکرز کے ساتھ ہیں جو نون سپورٹیف سٹاف آپ کو مل رہے ہیں بہت سی ایسی چیزیں نون سپورٹیف سے کیا مطلب ہوتا ہے نون سپورٹیف وہ سٹاف ہوتا ہے کہ دیکھیں فرسٹ آف آل قویسچن ریز ہو جاتا ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں آپ نے جوب شروع کرنی ہے تو سب سے پہلاتا ہے کہ جی لوگ کیا کہیں گے اور جب آپ آفیس میں جاتے ہیں تو آفیس میں سب سے رہتا ہے کہ یہ جو خاتون ہے یہ کہاں سے آئی ہیں کیسے آئی ہیں یہ اس پوسٹ پہ کیوں آگئی ہیں یہ ہمارے اوپر آثورٹی اپنی چلائیں گی تو اس قسم کے ایشیوز میں وہ کافی حد تک جو میلز ہوتے ہیں میں ان کی بات کر رہی ہوں کہ وہ تھوڑے سے نون سپورٹیف ہوتے ہیں اور آہستہ آہستہ بائیڈا ٹائم آف 3 من 6 منت تک وہ جو ہے آپ کو سپیس دیتی ہیں آپ کا کام دیکھنے کے بعد آپ کی پریزنس دیکھنے بعد آپ کی لجب ابیلٹیز کو شو کرنے کے بعد تو اس سلسل میں میں ایک کٹیشن دوں گی لیڈی گیگا نے کہی ہے جو کہ ایک بہت یو ایس کی نون سنگر ہیں سانگ رائیٹر ہیں شی سیڈ کہ سم ومن فالو دی مین ان سم ومن فالو دیر گریمز کچھ عورتیں مردوں کو فالو کرتی ہیں اور کچھ اپنے خوابوں کو فالو تو جب آپ خوابوں کو فالو کرتے ہیں تو پھر بہت سکر بانی تو کچھ خواب ہی مرد ہو پھر کسی فالو کریں گے یہ بھی بات ہو سکتی ہے میں نے زندگی میں جتنا بھی کام کیا ہے بحثیت ایک سرکاری ملازم کے ہماری بہت جو ہیں وہ خاتون رہی ہیں آخری زمانے کے اندر ایک مرد آگئے تو ہم سارے ان کے پاس گئے تحضیت کے لیے کہ حضور آپ کے اندر وہ سب خوبیاں ہیں جو ان خواتین میں تھی یہ تنز نہیں تھا یہ حقیقت تھی کہ ہم نے ان کے اندر بہت زیادہ میرٹ دیکھا to an extent کہ میں جب طالب علم تھا ہماری پرنسپل اباسی عابدی تھی میں نے ان کے اندر جو ماں کی شفقت دیکھی میں نے وہی والدہ کی شفقت اپنی ماں میں بھی دیکھی اور جب وہ پرنسپل بن کے آئیں اور میں ان کا ملازم ازا ٹیچر بن کے آئے میں نے ان میں وہی شفقت دیکھی میں آج بھی ان کی پیٹ پیچھے ان کو جھولیاں بھر بھر کے دعائیں دیتا ہوں مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ آدمی کیوں accept نہیں کرے گا اگر ایک عورت کے اندر potential ہے تو یہ نا ایک بڑی ہمارے پرانی misconception ہے جو پلتی چلی آ رہی ہے کہ عورت شاید کام intelligent ہے مرد سے یہ perception ہے نہیں یہ بلکہ یہ حقیقت تو نہیں ہے نہیں اس کی میں ثبوت دینے لگی آپ کو آپ نے دیکھا ہوگا ہے کہ آج سے 20-25 سال پہلے medical colleges جو تھے ہمارے اس میں لڑکیوں کے لیے بڑے کم seats ہوتی تھی بلکل ٹھیک اس کے بعد ان کو open کر دیا گیا open merit آگیا جو merit پہ آئے گا وہ پر چلا جائے ٹھیک ہے اور اب اب یہ ہے کہ 60-70% بچیاں merit میں اوپر آتی ہیں اور اس سے لڑکے کافی کام ہیں ڈاکٹرز لڑکیاں زیادہ بن رہی ہیں لیکن اس سے فائدہ ہوا نقصان ہوا نہیں وہ فائدہ نقصان کی پکی طرف بھی میں بات آتی لیکن اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ لڑکیاں intelligence میں عورت intelligence میں کسی سے کام نہیں ہیں بلکہ زیادہ ہے responsible she's more responsible لیکن وہ ذمہ داری یہ ہوئی کہ وہ جو 70% خواتین medical colleges میں تھیں ان میں سے 20% ہسپتالوں میں گئیں 50% گئیں نہیں تو خدمت کیسے ہوئی I'm coming to that I'm coming میں نے ابھی صرف intelligence کی بات کی ہے کہ intelligence میں عورت کام نہیں ہے اور responsibility میں عورت is اپنی ہر age میں اپنی ہر age میں عورت مرد سے maturity میں ایک سال آگے ہوتی ہے دیکھیں یہ یہ بالکل ایک الگ بات ہے اچھا یہ ہو گئی الگ بات اب ہم next آپ کی والی بات کہ 20% doctors جو ہیں وہ کام کرتی ہیں this is a gap we have to think about مجھے یہ فرمائی کہ کیا عورت کو واقعی کام کرنے کی جگہ پہ مسائل درکار ہوتے ہیں جو اس کے عورت ہونے کی وجہ سے ہیں آدمیوں تو بھی مسائل ہیں مسائلہ مجھے اپنا پروڈیوسر نہیں اچھا لگتا میرا مسئلہ ہے اب میں کیا کروں یہ اب لیکن یہ مسئلہ کیا ایک عورت ہونے کی وجہ سے ہے یا ایک مرد ہونے کی وجہ سے ہے عورت ہونے کے اپنے مسائل ہیں obviously that are different from men وہ کیا ہے عورت ہونے کے ایک تو اس کا جو دھر ہے اس کی ٹائمنگ ہے she needs flexible ٹائمنگ یہ تو اس کی جابز ہیں اور جو اس کے نہیں نہیں جابز نہیں ہیں these are real time problems اس کا آنا جانا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اگر اس کے پاس گاڑی نہیں ہے لیکن فائقہ اس نے یہ problem اگر یہ ہے آنے جانے کے تو اس نے problem کو choose کیا ہے choose کیا میں واپس آتا ہوں آپ کے پاس آتا نصرت آپ سیاست میں ہیں آپ ظاہر ہے آپ گھرے لو خاتون بھی ہیں آپ سیاست میں بھی ہیں آپ ایک social worker بھی ہیں آپ intellectual خاتون بھی ہیں میں کون سا وہ پیمان ہے جس کو کہوں کہ آپ اس پہ نہیں ہیں کیا واقعی آپ جیسے caliper کی عورت بھی اس معاشرے میں یہ فیل کرتی ہے کہ ایک عورت ہونے کی وجہ سے اس کو کام کی جگہ پہ مسائل درکار ہوتے ہیں بہت شکریہ کتو بھائی بہت بہت ہی اہم topic لے کر بیٹھے اور میں آپ کو سلام پیش کرتی ہوں آپ وہ topic لے کر آتے ہیں جو ہمارے دل کو چھوٹے ہیں جو حقیقت میں اس معاشرے کے وہ مسائل ہیں اب دیکھیں عورت کے حوالے سے میں ابھی سن بھی رہی تھی میری دو بہنوں نے جو بات کی حقیقت یہ ہے کہ عورت کی کا جو کردار ہے عورت کا جو کام کاج ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے عورت نہ صرف اپنے گھر میں ایک فل ٹائم جاب کر رہی ہوتی ہے اس کے علاوہ اگر وہ ورکنگ وومن ہے تو اس کے بعد اس پر ڈبل ڈیوٹی ہو جاتی ہے مرد کے حساب سے اگر آپ یہ دیکھیں تو مرد تو یہ چیز باور کراتا رہتا ہے کہ میں سارا دن کام کاج کر کے تھکا رہا ہوں تو مجھے پلنگ پر گلاس بیچ پانی کا چاہیے مجھے کھانا تیار ملنا چاہیے مجھے گھر صاف سترا ملنا چاہیے گھر میں کسی بھی قسم کا سسٹم خراب نہ ہو تو وہ عورت کوئی بھی ہو اگر ایک ایم پی اے ایم این اے سینیٹر یا کوئی ملکی وزیر آزم ایک خاتون ہے تو اس کو اس چیز سے بریززمہ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ گھر کے مسائل سے بریززمہ ہو گئی وہ مرد میرے خیال میں بہت کم بلکہ بہت ہی کم پرسنٹیش پہ ایسے ہوں گے تو میں اگر اس حوالے سے کہوں تو میں بھی اپنے گھر کو اگر فل ٹائم نہیں دوں گی اپنے بچوں کی تربیت اچھی نہیں کروں گی اپنے ہزپینڈ کو وہ تمام جو ان کی ذمہ داریاں ہیں وہ پوری نہیں کروں گی تو مجھے یہ مسائل اس طرح ہوں گے کہ وہ مجھے کہیں گے گھر بیٹھ جاؤ کیا ضرورت ہے تمہیں سیاست کرو یا گھر سنبھالو ایک چیز کرو تو ہمیں وہ بیلنس کرنا پڑتا ہے اس بیلنس کی وجہ سے ہم پر ڈبل برڈن پڑتا ہے اب بہت ساری باتیں ورک پلیس پہ عورت کو کیا مسائل ہیں بلکل ہیں اگر میں ایم پی اے ہوں میں اسیمبلی میں لیجسلیٹر ہوں میں بڑے کمانین پاس کرواتی ہوں ہر قانون میں میرا ووٹ جاتا ہے جس میں میجارٹی میں خواتین کے حوالے سے ایسے لیجسلیشن ہوئی ہے تو گھتو بھائی کیا میں وہاں سیف ہوں کیا میرا وہاں پر مجھے ابیوز نہیں کیا گیا یا میرے خلاف ایسے یا میری جیسی دوسری سیاستدان نے جو ایمانوں میں بیٹھتی ہیں کیا ان کے خلاف جملے نہیں کسے گئے یا میرے کانوں میں سرگوشیاں نہیں ہیں میں نے سنی ہے جس سے مطلب کیا ہے لوگ فکریں کستے ہیں یا فیزیکل ہوتے ہیں دونوں قسم دیکھیں عورت کو مرد کی نظر بھی اس کو فیزیکلی ٹورچر کر رہی ہوتی ہے کتبائی کہا جاتا ہے کہ عورت کس طرح یہ ثابت کرے کہ مرد نے اس کو کس طرح نظریے سے دیکھا ہے اس کی نظر میں کیا تھا تو وہ عورت دنیا میں واحد اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ ہز دیا ہے کہ اس کو خدا نے تیسری آنکھ بھی دی ہوئی ہے وہ تیسری آنکھ پہچانتی ہے کہ مرد جو اب آپ ہیں اگر آپ کے سامنے تین چار میری بہن نظر میں کیا ہوگا اسی طرح اگر کوئی مرد ہمیں جس نظر سے دیکھ رہا ہوگا فوراں ہماری چھٹی اس کلک کرتی ہے کہ اس کی نظر میں شرافت نہیں ہے اس کی نظر میں ہیرسمنٹ ہے یہ ہمیں ابیوز کر رہا ہے یہ ہمیں ہمارے جسم کو دوسری طرح سے دیکھ رہا ہے تو یہ چیز ہے لیکن بات یہ کہ ہمیں ثابت کرنا پڑتا ہے مسئلہ ہمارے ساتھ یہ آتا ہے کہ اگر خدا نہ خاصا ورک پلیس پہ ہمارے ساتھ اس طرح کا ماحول ہو جاتا ہے اسی وجہ سے کتب بھائی یہ آپ دیکھ لیں کہ پاکستان میں خاص طور پر سندھ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے بہت سے کم واقعات سامنے آئیں کہ خواتین باہر آ کر اپنے آپ کے لیے چیخیں چلائیں کہ میرے ساتھ فرک پلیس پہ میرے باس نے میرے ساتھ آفس میں بیٹنے والے نے میرے ساتھ بتمیزی کی میرے جسم کو ٹچ کیا یا میرے خلاف اس نے اس طرح کی کوئی چیزیں مواد کٹھا کر لیا ہے کہ میں آگے اپنی سروس کنٹیونی کر سکتی تو کیا ہوتا ہے ایک دو خواتین کچھ سامنے آئیں کچھ ایک پیٹیری کی خاتوں کی سہر سے بات ہو رہی ہے سہر نے باتیں بڑی عالی قسم کی لیکن میں اس میں ایک بات کچھ شامل کرتا ہوں میں نے ایک زمانہ ہی میں چند دن ایسے دیکھے ہیں جس میں محترمہ بے نظیر بھٹو جو ہیں ان کی والدہ انتہائی بیمار تھیں اور وہ بیمار جو تھیں وہ ملٹپل ڈیس آرڈرز تھے ان کو پارکنسن بھی تھا ان کو ڈیمنشیا بھی تھا ان کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ انہوں نے کتنا کھانا کھالی یہ اپنی ماں کی خدمت ذاتی طور پر خود کرتی تھی اور تب میں جب سوچتا تھا کہ یہ عورت اپنی ماں کی خدمت کری جب دس میں بیس ہزار اور کام کرنے والے موجود تھے میں سوچتا تھا اللہ تعالیٰ اس عورت کو بڑا انام دے گا جب وہ شہید ہوں گی تو میں نے سوچا اللہ نے اس کو کیا نام دیا شہید ہو گی لیکن آج بھی میرے جاسہ شکس اس نے کبھی پی 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 کو ووٹ نہیں دیا آج بھی اس عورت کی عزت جو ہے وہ اپنی بہن کی طرح کرتا ہے تو یہ احترام تو ان عورتوں نے پاکستان میں گین کیا ہے نا بلکل کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب صاحب بڑا امپورٹنٹ اور بڑا وسیع ٹاپک ہے کتب صاحب میں ہمیشہ وہ جواب دوں گی جو پریکٹیکل ہے جس سے مسئلہ حل ہو کتابی باتیں نہیں ہم نہیں کرنی آپ نے اپنے انٹروں میں ایک بات کی کہ کبھی بھی جو ہماری صحابہ تھی ان کی بیویاں تھی انہوں نے شکایت نہیں کی تھوڑا سا میرا جو نالج بتاتے ہیں انہوں نے شکایت نہیں کی لیکن آڈا نہیں لگایا حضرت آئیشہ رضی اللہ انہوں کو دیکھنی تو انہوں نے ایک دفعہ شکایت کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اب باقی بیویوں کو زیادہ پیار کرتے ہیں انہوں نے اس کا بڑا اچھا لوجک پیش کی وہ سمجھ گئی حضرت فاطمہ تو زہرہ جب بہت زیادہ تھک جاتی تھی چکی پیس پیس کے تو انہوں نے شکایت کی کہ مجھے انہوں نے کہا کہ اگر میں اس کی جائے گا تو میں تسبیح فاطمہ دے دوں تو وہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر وہ وہیں سمجھ گئے اور اس چیز کو کنٹینیو کیا اچھا اسی موقع پہ فاطمہ یہ کیا ثابت نہیں ہو گیا کہ ایک عورت کے اندر اکل و شعور ایک آدمی سے زیادہ ہوتا ہے بہت امپورٹنٹ ہے لیکن سر ویری امپورٹنٹ ورک پلیس ہیرسمنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں دو چیزیں میں عورتوں کے حقوق پر بڑی بات کرتی ہوں لیکن فیکٹ سچ بولنا ہماری ذمہ داری ہے اور اگر جہاں پہ ہم غلط ہیں اس کو ہم نے آئیڈنٹیفائی کرنے مجھے ایک بات کا جواب دے دیں جتنی خواتین کام کر رہی ہیں آپ سب کو شاید میرے سے اختلاف بھی ہو اگر آپ کو ایک مر جو ہے وہ بری نگاہ سے دیکھتا ہے رزق عزت زلت ان تمام چیزوں کی ذمہ داری اللہ کے پاس ہے آپ کی نوکری جاتی ہے آپ کو یہ یقین ہے کہ اوپر وہ رازق بیٹھے آپ کو دوبارہ نوکری دے دے آپ کی عزت جاری ہے تو آپ کو یقین ہے کہ اوپر اللہ عزت دینے والا اگر کوئی آدمی آپ کے ورک پلیس پر آپ چاہے جتنی مجبور ہیں آپ کی پانچ ہزاری تنخواہ کیوں نہ ہو اگر آپ کو حراث کرتا ہے تو آپ کیوں نہیں بولتی ہیں آپ کیوں سہتی ہیں آپ کیوں یہ سوچتی ہیں کہ وہ صاحب اقتدار ہے وہ بوس ہے اس نے مجھے سیلری میں ریز دینے اگر میں ہاں کر دوں گی اور اس کو مانتی جاؤں گی تو شاید میری ترقی میں رکاوٹ آجائے آپ کیوں نہیں کہتی مجھے بارہ سال ہو گئے ہیں قطب صاحب آج تک جہاں مجھے نظر آیا کہ کسی آدمی نے لیمٹ کروس کرنے کی کوشش کی میں اس چیز کو کیوں برداشت کروں میں نے کبھی ریگریٹ نہیں کیا الحمدللہ آج بھی میں میرا فرس چینل تھا اس میں جو میرے ڈائریکٹر نیو سن ان کے ساتھ بیٹھے ہیں ان نے اس سے سوال کیا فاطمہ آپ کو بارہ سال ہو گئے ہیں میں نے کہا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اللہ میاں نے مجھے اتنی عزت دیئے کہ آج میں زیادہ مطمئن ہو تو میں کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کو آدمی حراس کر رہے آپ کیوں سہتی ہیں وہاں پر موجود ہی کیوں ہیں عروبہ آپ ڈاکٹر بھی ہیں میڈیکل ڈاکٹر ہیں اور آپ میڈیا سے بھی تعلق رکھتے ہیں آپ نے دونوں جگہ پر ایکسلنس لیا ہے آپ کو دونوں جگہ پر لگتا ہے کہ یہی مسائل ہیں یا الگ لگ مسائل ہیں خطب صاحب ابھی آپ ان سے بھی بات کر رہے تھے تو آپ نے سوال کیا ہوتی ہے کہ نہیں انہوں نے جہاں بات کے ایک perception ہے ایک mentality میں کہوں گی کہ ایک set ہو چکی ہے a man always feel کہ عورت inferior ہے کسی بھی form میں چاہے وہ knowledge ہو چاہے وہ ایک level ہو آپ کی boss اگر ایک ہے وہ اور بات ہے اگر کوئی subordinate female ہے تو آپ اس کو teasing میں لے یا کہیں نہ کہیں مرد چاہتا ہے کہ کسی form میں خوش آمد کر دی جائے اگر وہ نہ کرے تو وہ یہ نہیں کرے گا کہ اس میں اتنا بھی courage نہیں ہے کہ وہ openly اس کی مخالفت کرے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں تنگ کیا جاتا ہے مسائل اگر آپ کی promotion بنتی ہے and he is the ultimate boss اور وہ سب کے سامنے نہیں کر سکتا ہو سکتا وہ وہاں پر deduction کر لے ہو سکتا ہے salary deduction ہو جائے ہو سکتا ہے transfer ہو جائے چھوٹی چھوٹی چیز ہیں پھر جہاں پہ بات ابھی فاطمہ کری تھی کہ وہ stand کیوں نہیں لیتی ایسی situations میں کیا ہوتا ہے ہماری society accept نہیں کرتی اور جو وہ stamp ہے وہ خاتون کے اوپر لگ جاتی ہے پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ اسی میں مسئلہ ہوگا باقی سب بھی تو کام کریں ہیں میں ایک چھوٹی سی مسئل دیتا ہوں میں ایک انٹرویو کے لیے گیا اور وہ انٹرویو ایسا تھا جس میں کہ میں نے انیس سے بیس کے اندر جانا تھا میں بریک لوں گا میں نے انیس سے بیس کے اندر جانا تھا میں نے ایک بات کی بورٹ پہ بیٹھے ہوئے اور وہ بات یہ کی کہ آج جو پاکستان کے اندر گاؤں میں پڑھا لکھا منشی ہے وہ زیر اور زبر نہیں ڈالتا آج بھی جو پٹواری ہے وہ زیر اور زبر نہیں ڈالتا یہ زیر اور زبر حضرت عثمان نے آکے اس لیے لگائے تاکہ جو باہر کے لوگ تھے نون ایراب تھے وہ پڑھ سکیں وہ چیئر پرسن جو تھی وہ خاتون تھی اور میڈیا کی بہت بڑی ڈاکٹر صاحبہ ہیں انہوں نے کہا یہ کیسی آپ نے فضول اور بیکار بات کی ہے زیر زبر تو اہل زبان کا تقلم ہے میں نے کہا بی بی میں بیس میں جاتا ہی نہیں ہوں میرا سلام ہے آپ کو یہ اگر ہیرسمنٹ ہے تو ٹھیک ہے لیکن میرے خیال میں یہ میرا عزت نفس ہے واپس آتی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آپ سے میں اگر یہ بات کروں میرے خاندان میں میرے سوا تقریباً سارے ہی ڈاکٹر ہیں میں نے دیکھا ہے زندگی میں کہ یاسمین راشد نے جتنا کام کیا ہے لوگوں کے لیے سٹوڈنٹس کے لیے معاشرے کے لیے شاید ہی کوئی دوسری عورت ہو لاہور کے اندر جس نے اتنا کام کیا ہو I would dare to see کہ کسی نے یاسمین راشد کو حیرس کیا I would dare to see مجھ آپ کو نہیں لگتا کہ حیرسمنٹ کے جہاں مقدمات ہوتے ہیں وہاں پہ ٹائپ بھی کوئی خاص ہوتی ہے ہر کوئی ہر کسی کو حیرس نہیں کر سکتا بلکل اس میں میرال صاحب یہ ہے کہ جب آپ ورکنگ ومن ہو گئی تو حیرسمنٹ کے چانسز زیادہ ہیں آپ تو گھر میں ہاؤس وائف بھی ہو سکتی ہے وہ فیزیکل ٹورشر میں بھی چلا جاتا ہے دیکھیں حیرسمنٹ میں بیسے ہمیشہ پوچھنا چاہتا ہوں ان قانون بنانے والوں سے کہ کیا ایک باپ بغیر بیٹی کو پوچھے کہ میں تجھے پیار کرلوں پیار کرے گا تو یہ ہرسمنٹ ہوگی کیونکہ بیوی کو وہ ہاتھ لگا لے گا بغیر اس کی اجازت کے تو یہ ہرسمنٹ ہے یہ جو قوانین بنا رہے ہیں ہم ان کے اوپر کوئی سوچنے والا ہے یا بس قوانین ہی بنا رہے ہیں یہ تو ہماری گورنمنٹ کو دیکھنا چاہی ہے دیکھیں جب سے ہرسمنٹ والا پروٹیکشن آف بیومنٹ کے آپ کہہ رہے ہیں یہ گورنمنٹ کرے نہیں گورنمنٹ نے کیا ہے 2010 میں جو ایک دی ہے میرا کپتان بلکل ٹھیک ہے وہ جو کہہ رہا ہے وہ سچ ہے اور وہ صحیح ہے آپ نے میرا کپتان کو کچھ نہیں کہہ رہا ہے میرا کپتان ہے وہ اس کا نام ہی میرا کپتان ہے میرے خیال میں اب جو ہماری ہیومن ریٹس کے منسٹر کتنا انسلٹنگ قانون لگتا ہے کہ ایک بیوی کی اوپر آپ نے بنا دیا اس کی انٹرپٹیشن جب جائے گی کہیں تو کیا اس میں بیٹی بہن شامل نہیں ہوگی کمال ہے لیکن جب میں بات کرتی ہوں ورکنگ پلیس کی دیکھیں ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ورکنگ پلیس پہ ہرسمنٹ زیادہ ہے ہوم ہے ہوم میں تو دیکھیں 24 آرز آپ نے کام کرنا ہے ہوم میں آپ کے ریلیٹیوز ہوں گے آپ کے ہزبنڈ ہوں گے آپ کے فادر ہوں گے لیکن انچی آواز سے شاؤٹ کرنا بھی اپنی بیٹی پہ اپنی وائف پہ یہ ہرسمنٹ میں آتا ہے آپ پاس سے انہیں ڈرا نہیں سکتے آپ اپنی لاؤڈ ٹون کر کے اپنا روب نہیں جمع سکتے بینگ میل یہ تمام چیزیں تو میں نے کریکٹر بلڈنگ کیسے کرنی ہے کریکٹر بلڈنگ کے لیے انچی آواز کی ضرورت نہیں ہے میرے پروفٹ نے کبھی بھی اپنی بیٹی سے انچی آواز میں پوری زندگی میں بات نہیں کی میرے مولانے امام علی نے زندگی میں کبھی اپنے بچوں کو انچی آواز میں نہیں بات کی تو بہت بڑی اگزامپلز ہیں ہمارے پاس کہ ہم اپنی بیٹیوں کی کیریکٹر بلڈنگ کو شائستہ طریقے سے محذب طریقے سے لے کے چلیں انہیں یہ مجھ ریلائز کرائیں کہ اگر آپ نے ہماری بات نہیں مانی تو بینگ فادر بینگ برادر میں تمہیں بہت بروٹل طریقے سے ڈیل کروں گا اچھا کمال بات ہے کہ اتنی اچھی بات کرنے والی ایک عورت ہے اور پھر ہم کہتے ہیں کہ عورت حیرس ہوتی ہے مطلب ملیہ نے اس وقت عقل کے زاویے میں ایک سپن مارا ہے جو کہ کیچ نہیں ہوا فیلڈ سے باہر پاول چلا گیا ہے کہ حیرسمنٹ کے لیے کبھی نبی نے اونچی آواز بولی کمال بات نہیں ہے کمال مسائل ہے پھر ہم حیرسمنٹ کے معاملے کو اتنا زیادہ بڑھا کیوں رہے ہیں کہ حیرسمنٹ ہے ورک پلیس پہ ہے آپ کو نہیں لگتا ہے کہ کمزوری اپنی خود ہم بتا رہے ہیں میں کمزور ہوں مجھے نہ چھیڑیں مجھے اس پر جانا چاہتی ہوں کہ اس کا ہم کریں کیا اگر تو ہم اس پر بات ہی نہ کریں اگر ہم اس پر تو یہ ہمارا معاشرہ اس کے جو اس وقت اخلاقی لیول ہے نا تو وہ اس طرح کا ہے کہ وہ اور بگڑے گا اچھا اور بات یہ اخلاقی معاملہ تو ہے نا کہ ہمیں ایک قتل کی جگہ پر گئے جہاں 12 سال کا بچہ قتل ہوا تھا وہاں بھی سارے لوگ وہ فون بنا رہے تھے فلمیں بنا رہے تھے ہم کل گئے ایک جنا پہ وہاں بھی سارے فون بنا رہے تھے فلمیں بنا رہے تھے اور گانوں میں ترانے بج رہے تھے یہ تو ایک معاشری زوال مجموعی طور پر ہے اگر یہ خاتون فیل کرتی ہے تو یہ آدمی بھی فیل کرتا ہے یہ وہ گھر بھی فیل کرتا ہے جس کا بیٹا جو ہے وہ کل قتل ہوا ہے دیکھیں ہمیں اس کو ڈیل کیسے کرنا ہے ہم نے اس پہ بات کرنا ہے ہم نے اس پہ بات کرنا ہے انفورچنیٹلی انفورچنیٹلی اس کی روٹس پہ کوئی جانا ہی نہیں چاہتا کوئی پولٹیکل ویل نہیں ہے کوئی ہم لوگوں روٹ کیا ہے ہمارا اخلاقی زوال روٹ ہے نا ہم اس پہ بات نہیں بس ٹھیک کرلیں میں کورل کروں آئیشہ ہے آئیشہ ہے جی آئیشہ اسلام علیکم بیٹا السلام علیکم بیلال صاحب آپ بہت اچھا ٹاپک لے کر آئے ہیں جہاں ورڈ پلیس حراسمنٹ کی بات ہو رہی ہے آج کل تو یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ گھر میں رہنے والی خواتین بھی اپنے شہروں کو بہت زیادہ حراس کر رہی ہیں اللہ تمہیں سلامت رکھے اس بات کو ذرا کھولنا اگر کوئی عورت لڑائی کر کے چلی جاتی ہے بلکہ میں آپ کے ساتھ ایک کیس کاری شہر کرنا چاہوں گی یہ ہمارے جاننے والے ہیں ان کی بیگم ان سے ناراض ہو کے ساتھ آٹھ مہینے سے اپنے گھر چلی گئی ہیں ان کے دو بچے ہیں ایک بچہ وہ اپنے ساتھ لے گئی اور دوسرا وہ سسرال میں ہی اپنے شوہر اور اپنی ساتھ تو یہ اس کا رائٹ ہے نا لیکن اب وہ ان کو دھمکا رہی ہیں کہ اگر تم نے میرے حقوق پورے نہ کی حالانکہ وہ پورے حقوق ان کے پورے کر رہے ہیں لیکن ان کا کیا ناراضی کی وجوہات ہیں وہ تو لوگ بہتر بتان سکتی ہیں لیکن وہ ان کو یہ کہتی ہیں کہ خواتین کے بہت حقوق ہیں تو میں تم پہ حراؤسمنٹ کا کیس کر دوں گی تو وہ مرد کی منٹل جو سیبلیٹی ہے اس کے اوپر بھی تو کوئی بات کرے نا بات بڑی اچھی کیا آپ نے اس کی کون جواب دے گا آپ کہیں گے کہ بات بہت اچھی کیا کہ آپ باہت مرد در بیٹھیں اور مددوں کی آواز آپ نے اٹھانی لیکن قطب صاحب بہت بات یہ ہے اس چیزوں کو بات کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں وہ کہتی ہے کہ کہ تم نے مرسط کچھ انیس بیس کی میں تمہارے پر حراؤسمنٹ کے کیس کر دیں گی لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کیا پرابلم ہے وہ تو گھر کا پرابلم ہے اس نے اچھی بات کیا کہ اس نے کا پرابلم وہ جانتی ہے لیکن وہ بلیک میل کر رہی ہے جو ہے کہ اس نے کہا ہے کہ وہ ٹھیک ہے کتب صاحب دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ اس ٹاپک پر ڈسکس کر لیں میں ایسی بھی خواتین کو جانتی ہوں جو کہ سی ایوز ہیں بوس ہیں انٹوپینیوز ہیں وہ بھی اپنے میل ایمپلوئیز کو ڈیفنیٹلی ہیریس کرتی ہیں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے جہاں پر خواتین کرتی ہیں بلکل کرتی ہیں آپ ہیریسمنٹ کی بہت سی ٹائپس ہیں وہ ان کو پروموشن کا تانہ دے سکتی ہیں اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو میں یوں کروں گا یہ ہیریسمنٹ ہے بلکل ہے آپ ہیریسمنٹ کو صرف یہ کیوں سمجھتے ہیں آپ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ اسلامی سکول کی پرنسپل کی پرنسپل کے پاس جب یہ فیسو کا جھگڑا ہوا تو اس نے پیرنٹس کو ان کی بیٹیوں کے نام لے لے کے حرائس کرنا شروع کرتیا کہ تمہاری بیٹیاں یہ کرتی ہیں تمہاری بیٹیاں یہ کرتی ہیں عورت خود بھی حرائس کرتی ہیں لوگوں کو اچھا دیکھیں کہ ہر بات ہیریسمنٹ کیسے ہو سکتی ہے دیکھیں یہ ایک بیگ ورڈ ہم اس کو ٹیزنگ میں بھی اگر لے جائے نا کہ جان کے کسی کو کوئی فائدہ تو معاشرہ ہے نا ڈاک صاحب اس معاشرے میں ہر طرح کی چیز ہوگی تو صحیح نا یہ کیسے ہو سکتا کہ معاشرہ جو ہے وہ بلکل اسٹریلائز ہو جائے یہ کیسے ہو سکتا دود کا دھلا تو کوئی بھی نہیں اسٹریلائز نہیں ہو سکتا لیکن اس چیز کو یہ نام اس لئے دیا جائے کیونکہ یہ وہ مسئلہ ہے کہ لوگ اس کو اپ فرنٹ نہیں لے کر آتے اس کے بارے میں وہ ذکر نہیں کرتے چھپا دیا جاتا ہے دبا دیا جاتا ہے کہ شاید اس کے بعد ہماری لیمٹیشنز ہماری جی چیزیں اس کو باؤنڈ کر دیں گے نسرت آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جی فرمائیے بیٹا جی کتپائی بہت اچھی ڈسکشن چل رہی ہے اور ماشاءاللہ اس بات میں اب یہ بھی چیز نکل کر آئی اس بحث میں کہ ہرس صرف خواتین نہیں ہوتی ہیں ہیرسمنٹ مرد کے ساتھ بھی ہوتی ہے اور ہم نے کب اس چیز سے انکار کیا ہے یہ ہے کیونکہ معاشرہ ہے معاشرے میں اس طرح کی ساری چیزیں نکل کر سامنے آتی ہیں کہ گھر میں بھی اگر مرد ہیرس ہو رہا ہے تو ورک پلیس پہ بھی ہو رہا ہے اسی طرح لیکن بات یہ ہے کہ اس مرد کی ہیرسمنٹ کو کو اگر کمپیر کیا جائے عورت کے حوالے سے یا اس کو بلیک میل کرنا یا اسے ابیوز کرنا یا اس کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھنا تو اس میں جو تعداد دیکھ لینی چاہیے یا اس کا جو ہمارے معاشرے میں زیادہ نظر آتا ہے وہ عورت کا جسمانی طور پر اللہ تعالیٰ نے عورت کو کمزور بنایا یہ چیز تو آپ بھی مانتے ہیں اور سب مانتے ہیں منٹل یا دماغی طور پر یا ذہنی طور پر یا ویسے قابلیت کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو کئی مقامات پر خواتین نے ہمیشہ شکست مرد کو کہ وہ قابلیت میں اس سے زیادہ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو زیادہ ذہن دیا ہے زیادہ اس میں وہ ساری کوالٹیز ہیں تو یہ چیز ہے ہم نے جیسے بھی میری بہن نے بات کی کہ بہت بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھی ہوئی خواتین حیراز بھی کرتی ہیں حیراز ہوتی بھی ہیں اب میرے پاس بھی کئی ایسی خواتین کی میسیجز کالز آتی ہیں کہ وہ ایک سیکیٹری لیول پر ہونے کے باوجود اس خاتون کو اس سے اوپر والا باس جو ہے وہ مسلسل اسے حیراز کر رہا ہے یا تو وہ اس سے زیادہ آگے پروموشن اس کا ہونے جا رہا ہے اس وجہ سے یا پھر کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ایسے علاقوں میں ٹرانسفر کر دیا جائے جہاں وہ اتنی مشکلات میں پڑ جائیں کہ پھر کبھی زبانی نہ کھولیں یا اگر میرا آپ ایگزیمپل لے لیں کو تو بھائی کہ اگر میں اسیمبلی میں تھی اور میرے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھا گیا اور جو جملہ کہا گیا وہ جملہ اگر ایسے کہہ دیں تو اس کے معنی کچھ اور ہو جاتے لیکن انداز اس طرح شکل اپنا فیس اس طرح بنا کر کے چلو چیمبر میں تو میں تمہیں سمجھاؤں گا اور اس طرح کے جملے تو یہ چیزیں ہیں جس سے اگر میں چپ کر کے بیٹھ جاتی کہ اتنا بڑا ایوان ہے اور یہ بہت بڑی شخصیت وڈے رہا ہے کوئی اس ٹائپ کا جس کی سوچ ایسی ہے تو میں اگر آواز اٹھاؤں گی تو ہو سکتا ہے مجھے مختلف مشکلات کا سامنا ہو ہم لوگ تو آپ کا شکر گزار ہیں اور آپ کا آج میں بڑے ہی فخر کے ساتھ شکریہ دا کر رہا ہوں کہ آپ نے اس جملے کو جو لے کر جو حشر کیا خدا کی قسم ہم قیامت تک آپ کے شکر گزار رہیں گے کیونکہ یہ جملہ کسی صورت میں مصبت نہیں ہے یہ منفی تھا لیکن آپ نے اس کے گردن سے پگڑ کے اس کا سانس بند کیا آپ جیسے یہ مسالے ہمارے مارچرے میں بڑی چیدہ ہیں اور بڑی کم ہیں قطب بھائی بلکل لیکن صرف یہی تک محدود نہیں تھا انہوں نے وہ مین سکرین بند کر دی تھی جس سے لائیو وہ لے جاتے وہ آپ نے تو شاید وہ وہاں کی وٹنس جنہوں نے یہ دیکھا کہ انہوں نے میرے پیر پکڑ کر معافی مانگی تو یہ ثابت کرنا تھا مجھے کہ یہ جو آکس فورڈ سے پڑ کر آنے والے لوگ وہ لوگ باہر سے ڈگری لے کر آئے ہیں یہ جو دو تین چار اس طرح کے منٹلیٹی والے لوگ بیٹھے ہوئے ایوانوں میں یہ یہاں کے نہیں ان کی ڈگریوں میں آکس فورڈ لکھا ہوا ہے یہ وہاں سے پڑھ کے آنے والے لوگ ہیں تو اس سے تعلیم کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے کہ کہیں کہ باہر سے پڑھ کر آئے ہیں پھر بھی تو یہ ہے تربیت کا فقدان جو ان کو تربیت دی گئی وہ اس تربیت کے تحت چلتے رہے اور انہوں نے کہا کہ یہ سامنے والی جو پڑی ہے اور میں سوال اپنے مہمانوں کے سامنے یہ رکھوں گا کہ یہ بات آپ نے بالکل صحیح تربیت کا فقدان ہے لیکن یہ تربیت کا فقدان صرف امت محمدی میں کیوں ہے یہ مدینہ کی ریاست میں کیوں ہے یہ فقدان وہاں کیوں نہیں ہے جہاں پہ انپڑ خواتین بھی اگر آزاد کشمیر سے جائیں تو چھے مہینے کے بعد وہ انتہائی قابل اور کانفیڈنٹ ہو جاتی ہیں یہ مسائل وہاں ہونے چاہیے تھے ان مسائل کی ہم نے کو منت مانی ہے کیا خاتون بھی ہیرسمنٹ کر سکتی ہے بہترین سوال ہے لیکن واپس آکے جواب لیتے ہیں خاتون سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک پچھلے دنوں میں ہم سب اس سے واقف ہیں وہ میٹو کی ایک موومنٹ چلی ہے ہیش ٹیگ میٹو میٹو میرے ساتھ بھی ہوا میٹو کا مطلب ہی بدل گیا ہولی ووڈ سے نکلا ہے بولی ووڈ سے نکلا ہے وہ لوگ جو کہ جانتے نہیں تھے جن کو وہ بھی نکلا ہے لیکن اس میں ایک بڑی ناماکول میرے خیال میں بات یہ ہوئی کہ وہ جملے جو کہ عدبی لحاظ سے یا خلاقی لحاظ سے گرے ہوئے تھے وہ بھی منظر عام پر آگئے اور اب کمال بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو ہم نے انوائٹ بھی کیا انہوں نے کہا ہم تو اس میں تھے ہی نہیں اگر آپ اون ہی نہیں کر سکتے اپنے لکھے ہوئے اور بولے ہوئے جملے تو میرے خیال میں یہ بڑی کمزور بات عورت نے عورت کے لیے کر دی آپ کو نہیں لگتا کہ ہم نے ان قوانین کو ہیرسمنٹ کے میس یوز کیا لیکن بطور فیمل تو سب سے پہلی چیز آپ میں یہ ہونی چاہیے ریسپیکٹ آپ کی سوسائٹی میں کیا ریسپیکٹ ہے بلال اور آپ کی فیملی میں کیا ریسپیکٹ ہے آپ کی ورکنگ پلیس پہ کیا ریسپیکٹ ہے آپ کی اپنی نظر میں کیا ریسپیکٹ ہے اور وہی ریسپیکٹ پہ آپ ٹرانسفر کرو گے اپنے بچوں میں وہی ریسپیکٹ کل کو آپ کے بیٹے جو ہے اپنی وائیس کو اپنی مدر کو اپنی وہ آگے ڈیفرنٹ ریلیشنشپس میں دیں گے جہاں تک میٹو کی بات ہے دیکھیں ڈونٹ ٹیک دہ ویمن ایز اپرادکٹ جب آپ ویمن کو ایز پرادکٹ لے لیں گے تو وہ اپنی تو اشتہار اشتہار بزی کرے گی پورے سوسائٹی میں ایک اشتہار بن جائے گی اشتہار والے لیتے ہیں جب ایک بی ٹو کی کیمپین میں اگر سب سے زیادہ منشن کیا جائے جو کیس ابھی منظر آم پہ آیا ہے مشہ شفیق آیا ہے تو مشہ شفیق کے کیس کو لے کے ایک پوزیٹیو ایسپیکٹ کے لوگ بھی ہیں سپورٹ جو کر رہے ہیں ایک نیگٹیو والے ہیں جو نہیں سپورٹ کر رہے ہیں اور فی میلز بھی ان میں شامل ہیں ٹھیک ہے دونوں سائیڈز پہ ریزن یہ ہے کہ ہرسمنٹ تب تک نہیں ہوتی میرے پوائنٹ آف یو میں جب تک آپ خود اللہ ہونا کریں کیا بات ہے پھر چھوڑ دیں اس بات کو جی 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 اسی لئے بات کو چھڑوایا ہے میں اس اگری نہیں کرتی there are harassment cases and very genuine cases اور غلط cases کی وجہ سے یہ لوگ بہت ہرد ہوتے ہیں مدر ٹریسا کو کون حرس کرے گا فاطمہ جنہ کو کون حرس کرے گا نہیں نہیں آپ there are vulnerable جو ایسی عورتیں ہیں جو خاموش طبعہ ہوتی ہیں جو نہیں fight back کر سکتی پڑی لکھی قوتین ہوتی ہیں اور harass ہوتی ہیں اور برے طریقے سے ہوتی ہیں اور بالاخر وہ اپنی job چھوڑ دیتی ہیں وہ there are cases اچھا اور اگر ان کے گھر سے بھی ان کو support نہ ملتی ہو اور جو کہ ہے ایسا اگر ہم اس issue کو نہیں گھر والے بھی بے شرم ہو جائیں وہ کہیں گے اگر ہم اس issue کو نہیں چھیڑیں گے تو یہ غلط ہاتھوں اور غلط slogan کی نظر ہو جائے گا فاطمہ کتب صاحب with due respect میں نے start میں یہ بات کی تھی آپ لوگ نعوذ باللہ ہم لوگ یہ بھول گئیں گے خدا اوپر بیٹھا ہے اس کا کوئی قانون ہے اگر کسی انسان کے ساتھ harassment کو چھوڑے زیادتی ہو رہی کیا خدا کا کوئی وجود نہیں نعوذ باللہ کیا وہ نہیں دیکھ رہا کتب صاحب with due respect آپ نے میٹو کیمپین کے اوپر بات کی ہے آپ نے عورت مارچ کو دیکھا جو پلیکارٹ جو ٹھائے ہوئے تھے معذرت کے ساتھ مجھے تو میں تو جتنی خواتین سے ملی ہوں میں خود بھی خاتون ہوں کسی نے اس کو انڈورش نہیں کیا آپ نے بڑی چیئی بات کی جو تمام وہ پوسٹرز جن میں لکھا ہوا تھا کہ میں ایسے بیٹھوں گی میں کھانا نہیں بھی what are we doing ہم کس طرف چاہ رہے ہیں آپ نے سوچے اور میٹو کیمپین کے بارے میں میں کہنا چاہتی ہوں اس طرح کی خواتین چاہے شو بیز ہو چاہے نیوز ہو چاہے آپ کسی بھی ملٹائن ایچو میں دیکھ لیں ساتھو یہ ہیرسمنٹ ہے کہ میں میٹو کے اوپر بات بھی انتہائی احتیاط سے کر رہا کتب صاحب اگر میں ایک آدمی کے ساتھ بہت فرانک ہو رہی ہوں اور میں اس کو اجازت دے رہی ہوں کہ وہ میرے تانگ پہ بھی ہاتھ مارے وہ مجھے تو بھی گئے اور اس کے بعد جب وہ مجھے گندی نظر سے دیکھے تو میں ہی کہوں جیوز ہو چاہے آپ اگلے بندے کو خود انوائٹ کر رہے ہیں اور اس کے بعد آپ کمپلین نہیں پھر کر سکتے ماذرت کے ساتھ یہ چیز بہت امپورٹنٹ اس چیز کو سمجھنا ہم خود بھی کئی قصوروار ہیں ہم بریک میں بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ اگر آپ شٹ اپ کال دیں گے تو اگلہ بندہ بھی سوچے گا سیکنڈ ٹائم کہ آپ کو حرائس کرنا ہے یا نہیں کرنا ہمیں اپنی خود کو بھی گرومنگ کرنی ہے دوسرے کو قصوروار نہیں کھا لے تھہرانا ڈاکٹر اروبہ ایک خاتون کی ایک آدمی کے ساتھ ورک پلیس پہ تصویر ہے کہ وہ اس کو حق کر رہی ہے حق کو اردو میں کہوں اس کو گلے لگا رہی ہے جب ہی ڈال رہی ہے اور مقدمہ چل رہے کہ یہ مجھے حیرس کرتا ہے اس نے میرے بارے میں غلط نظریہ رکھا اب دل چیر کے کون دیکھتا ہے کیا واقعی یہ بات اتنی ہی سچ ہے جتنی کہ ہم کہہ رہے ہیں ابھی ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں وہ میٹو سلوگنز کی اور پلیکارٹس کی سو جہاں پر دیکھیں کوئی کسی کے دل چیرکو کے نہیں دیکھ سکتا آپ کو جب اتھارٹی دے دی جائے آپ سے پوچھ لیا جائے تو آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آج آپ زبان سے جو بھی نکال لیں آپ کا دل آپ کی جو نیت ہے وہ اللہ جانتا ہے آپ اس کو میس یوز نہیں کر سکتے بہت سے لوگ اس چیز کو آج کے دور میں بڑے کیسز میں لے کر آرہے ہیں کہ جی کنسنٹ ایک چیز ہوتی ہے میں نے چلو تب تب جو کہہ دیا تو کہہ دیا آج میں نے کنسنٹ نہیں دی تو میری مرضی آج آپ اس چیز کو کیوں روپیٹ کریں میں پہلے اپلیکیشن دے کے پوچھنے کی بی بی آج آپ کا کیا کنسنٹ ہے یہ ممکن ہے یہ چیز میں اسی ملاریوں کے لوگ پھر اب اس کو میس یوز کرنے لگے کہ جب میرا دل کیا تو that was fine جب آپ کھلی راستہ بنا میدان تھا تو میں بال لے کے کھیلنے گیا نا جب آپ نے فیلڈ بنائی تو میں کھیلنے گیا نا آپ فیلڈ نہ بنتی اب کہہ رہے ہیں کہ بال لے کے آپ نے آنا نہیں ہے پہلے آپ نے ٹکٹ خریدنی ہے پھر آپ نے مجھ سے پوچھنا ہے پھر آپ نے میرے قانون پر بال کو ہٹ کرنا ہے یہ کیسے ممکن ہے یہ معاشرہ ایسے کیسے چل سکتا ہے اس لیے وہ معاشرے جہاں پہ اسلام نہیں ہے وہاں پہ یہ حرکتیں کیوں نہیں ہو رہی قطب صاحب میں تو یہ straight away کہنا چاہتی ہوں اس پروگرام کے توسل سے کہ وہ تمام عورتیں جو دیکھ رہی ہیں جو حرس ہو رہی ہیں اور کہنی جی ہماری نوکری چلی لیے گی خدا نخواستہ میرے بچے بھوکے مر جائیں گے کوئی بھوکا نہیں مرتا میں آپ کو حقیقت یہ بتا رہی ہوں I am sitting right in front of you I am an example to you کہ اگر آپ حرس ہو رہے ہیں اور آپ کو لگر آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی آپ کسی طریقے سے walk out کریں walk out کریں کیوں نہیں کرتی کس چیز کا انتظار ہے بڑی اچھ ایک جگہ جہاں سے آپ walk out نہیں کر سکتے وہ ہے گھر اور سسرال گھر اور سسرال کیا عورت working woman جو ہے یہ گھر اور سسرال میں زیادہ مسائل فیس کرتی ہے کافی زیادہ میرے خیال میں working woman کو آپ نے سانس کی yes سے پہلے جواب دینے سے میں نے سانس اس لیے کہ میں خود گیارہ سال سے جو ہے ان مسائل میں رہی ہوں لیکن الحمدللہ مجھے اپنے husband کی support کی وجہ سے اپنے in-laws کی support کی وجہ سے اتنی problems پیس نہیں آئیں otherwise آپ کو family life اور work life کے بیچ میں balance رکھنا پڑتا ہے کیونکہ اگر آپ balance میں تھوڑا سا اوپر نیچے ہوتے ہو تو آپ کے in-laws کو بھی problem ہوتی ہے آپ کے اپنے i think brother and sisters کو بھی problem ہوتی ہے because they feel کہ آپ ہمیں time نہیں دے رہے آپ family کو time نہیں دے رہے آپ سے گھر manage نہیں ہو رہا آپ نے چیزیں arrange نہیں کی آپ نے بچوں کے daycare کا انتظام نہیں کیا we have to face these problems we have to face these all challenges ان کو problems کی باتا ہے challenges زیادہ بہتر لفظ نہیں ہیں یہ challenges ہیں یہ responsibilities ہیں ماں کے پیروں کی نیچے جنت ہے باپ کے پیروں کی نیچے جنت تو نہیں کیونکہ ذمہ داری ہیں ہمارے ہمیں کام کر رہے ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے نسل مجھے یہ بتائیے کہ اگر ایک ابھی کالر آئے ہمارے پاس انہوں نے ہمیں کال کیا اور پوچھا کہ کیا کوئی ایسا قانون ہے کہ ایک آدمی کہہ سکے کہ جناب یہ جو harassment کا خاتون میرے پر مقدمہ کر رہی ہے یہ بالکل جال لی ہے جھوٹ ہے وہ کیسے ثابت کرے اس کے لیے کون سی قانون سازی ہے دیکھیں قدبائی ایسا ممکن نہیں ہے کہ وہ مرد کے ساتھ اگر ایسا ہو تو وہ کس طرح ثابت کرے ہم جب دیکھ رہے ہوتے ہیں قوانین میں دیکھ رہے ہوتے ہیں یا ہم گواہی کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو ہم عورتوں کو تو ہماری ایک گواہی بھی نہیں مانی جاتی ہمارے لیے تو گواہی کے حوالے سے بھی دوسرا قانون ہے کہ ایک گواہی نہیں ہے اتنے گواہ لا ہو تو تمہاری گواہی قبول ہوگی تو مرد کے لیے اس طرح مشکل نہیں ہوتی جترہ ایک عورت کو یہ چیز ثابت کرنے کے لیے کیونکہ بہت سارے معاشرتی مسائل اس کے سامنے آ جاتے ہیں لیکن بولنا چاہیے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اس کو آگے بڑھنا چاہیے اگر وہ آج بولے گی آگے باہر نکلے گی تو کل ہم دوسری بچیوں کے لیے ایک رستہ بنا کے جائیں گے کہ کل جو دوسری بچیاں باہر نکل رہی ہیں اور وہ اگر کسی مجبوری میں یا خود ایسے مسائل ہیں نہیں ہیں پھر بھی وہ کچھ کام کرنا چاہ رہی ہیں تو ان کے لیے مسائل نہ ہو تو مرد کے لیے اتنا مشکل نہیں ہے تو بھائی کہ وہ اپنے آپ کو ثابت کرنے میں اس کو کوئی پرابلم ہو اس کے اور دس دوست نکل آتے ہیں وہ اس کی گواہی میں شامل ہو جاتے ہیں اس کے لیے تو اپنی گواہی کافی ہوتی ہے لیکن عورت کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے طور پر کس طرح گواہی دے یا کس طرح ثابت کرے کہ اس کے ساتھ ہی مسائل ہو گئے بڑی جلدی سمجھ بات دیتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی بات کا وزن کم لیا جاتا ہے وزن کم لیا جاتا ہے اگر بات اوثنٹک ہے اور سننے والے کو ایک لوجک چاہیے اس کو پروگریس چاہیے تو that's fine لیکن اگر کس کوئی ویسے گروجز رکھ کے بیٹھو یا یہ سوچ کے بیٹھے کہ نہیں مصلا ایک میل ڈاکٹر اگر کہہ رہا ہے آپ کوئی بیماری ہے اور ایک فیمل ڈاکٹر کہہ رہی آپ کوئی بیماری ہے تو دونوں کی بات میں وزن میں کمی ہوگی یا زیادتی ہوگی نہیں اگر وہ صحیح بات ہے اس کے ساتھ پروف ہے لوجک ہے کبھی وزن محسوس الگ لگ ہوتا ہے کہ بینگا فیمل آپ کی بات کا وزن کم ہے بلکل ہوتا ہے ہوتا ہے بلکل ہوتا ہے ایلڈرز کا سامنے لازمی ہوتا ہے بلکل ہوتا ہے بلکل ہوتا ہے یہ میرے لئے ایک عزت کی بات ہے کیونکہ آپ جیسی آواز جو اسیمبلیوں میں اٹھتی ہے وہ ہمارے سروں کا تاج ہے لیکن میں ایک اور بات کہوں یہ جو پانچ خواتین آج تھی یقین کیجئے میں آج یہاں سے اٹھ کے جب جاؤں گا تو میں یعنی ایک بہتر تعلیم یافتہ انسان ہوں لیکن جہالت کا کوئی نام نہیں ہوتا نہ اس کا کوئی والد ہوتا ہے جہالت یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں تو وہ ایک ہی گواہی ہوتی ہے جب وہ نکا کرتی ہے اور وہ ہاں کہتی ہے تو وہ ایک ہی گواہی ہوتی ہے یہ سمجھانے کی بات ممبر کو چاہیے تھی کہ بی بی کیونکہ ایکنومکل ڈومین تمہارا نہیں ہے صرف یہاں پہ گواہی دو کی ہے باقی ہر جگہ تمہاری گواہی ایک ہی ہے انشاءاللہ کلمہ لگات ہوگی